سولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر پاکستان آریف الوی کی ڈیرہ غازی خان آمد صدر پاکستان کو ایرپورٹ پر سیلاوی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی گئی صدر پاکستان کا سیلاو سے متاثرہ علاقوں کا دورہ سیلاو زدگان سے ملاقات کی سیلاو سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا صدر آریف الوی مختصر دورے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے سوالے سے آشر اسفاق سے مزید بات کرتے ہیں جی آشر اسفاق بتائیے دورے کا حوال جی بالکل آج دیرہ غازی خان کے سلاو زدہ علاقوں میں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے دورہ کیا ہے دیرہ غازی خان ایرپورٹ پر وہ اپنے تیارے پر پہنچے ہیں اس کے بعد بغادر تورک اوپر انہوں نے فضائی دورہ بھی کیا ہے جو دی جی خان کے سلاو زدہ علاقے ہیں اور دیرہ غازی خان کے ایرپورٹ کے اوپر پارلیمنٹ ایجن سے اور دی جی خان کی ڈوینل انظامیہ سے وہاں پر میٹنگ بھی کی ہے اور وقاضر تورک کے اوپر انظامی کے جنب سے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کو سلاو کی صورتحال کے متعلق بریف کے گئے ہیں اور ریلیف کے حوالے سے جو اقدمات کی گئے ہیں اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے جبکہ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے دیرہ غازی خان کے ٹی ٹی سی پی ہوتل میں برائے گئے ریلیف کیمپ کا بھی معاینہ کیا ہے وہاں پر جو سلاو زدگان موجود تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں جبکہ وہاں پر جو میڈیکل کیمپ اور دیگر جو سہول یاد دی جاری ہیں اس کا بھی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے جائزہ لیا ہے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا ہے اس کے بعد بقیادہ ترک جو پر صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی جو ہے وہ ائرپورٹ پہنچے ہیں ائرپورٹ سے دوبارہ جو ہے اب دیرہ غازی خان سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آشر اسفاق شکری آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے زندگی نہ رہی آسان مشکل میں آگئے سلاب زدگان دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤں میں مسلسل کمی واقعے میاں والی میں دریائے پانی شہری علاقوں سے دو سو میٹر دور ہو گیا ہے کیا صورتحال ہے اختر مجاز بتائیں گے جی بالکل گزشتہ ایک روز سے میاں والی میں دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل کمی آ رہی ہے میرا کیمرو میں شراز اقبال آپ کو دکھا سکے گا کہ اس وقت ہم کچھا کے مقام پر موجود ہیں پانی جو ہے تقریباً دو سو میٹر سے زائد جو ہے آبادی والی طرف سے پانی اتر چکا ہے پانی دور چلا گیا ہے لیکن اس کے باراکس اگر بات کی جائے تو مغرب کی سائٹ پہ جو کچھا کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ ابھی تک پانی موجود ہے اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی بھی ابھی تک معتل ہے اور زندگی جو ہے معمول کی طرف ابھی تک نہیں آ سکی وہاں پہ کیونکہ ڈیرہ جات ٹوب ویل اور فصلیں جو ہیں تباہ ہوئی ہیں دریا برد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصا مالی طور پر نقصان ہوا ہے عیسیٰ خیل سے لے کر تحصیل پپ لن تاکہ یہ جو کچھا جات کے علاقہ جات ہیں یہاں پہ دریا نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے لیکن جو مختلف متاثرین ہیں ان کی جانب سے یہی شکوہ کیا جا رہا ہے اخترمزاز سکریاب ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے لیہ کے مقام پر درائے سندھ میں سلاوی صورتحال سلاو کی تباہ کاریوں نے کر دیا متاثرین کو نیڈھال سلاوی ریلے کا پانی بھٹا والا پل سے متاثرین دلاکوں میں داخل ہو گیا مزید جانتے ہیں زاہر صرف راست سے جبکل جی درائے سندھ میں لیہ کے مقام سے جو ہے اس وقت بڑا سلاوی ریلہ گزر ہے سلاوی ریلے کی وجہ سے لیہ کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے در بھی پانی آنا شروع ہو چکا ہے نشیبی علاقے در سے پانی کی مگزار جو مسلسل بڑھتی اور تیز ہوتی جارہے جس کے وجہ سے جو مختلف علاقے ہیں وہ بھی زیرے آبا چکے میں سے موجود ہوں بٹھا موڑ پر بٹھا موڑ کے بعد کی تو جہاں پر بھی سلاوی پانی داخل ہو چکا ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ جو سلاوی پانی ہے یہ لالا کریک کی پول سے نکلنا والا پانی ہے جو مختلف فصلات کے اندر داخل ہو چکا ہے جس سے مختلف فصلات ہیں تیل چاوال دی کے جو سبزیات ہیں اور مختلف چارہ جاتی فصلات ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں اس ساست بٹھا موڑ پر جو بنائے گئے پول ہے وہ بھی اس وقت متاثر ہو رہی ہے اور اس کے دیوارے ہیں وہ اس وقت ہل چکی ہیں بعض جگہ پر جو انٹ ہیں وہ بھی اکھڑ رہی ہیں جس کے لئے سے خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے اگر مزید پانی تیز ہوتا ہے تو بٹھا موڑ پر جو بنائے گئے پول ہے یہ خدشہ ظاہر کی کہیں گر بھی سکتے کچھ لوگ موجود سے بات کرتے ہیں بلجان اسیسوں کتنی مشکل تھی یہ کتنا فصلہ نقصان تھی ہے بڑے فصلہ نقصان تھی مکانہ دینی نو جگہ مکان دھاندے بنن تیل چاوال گننے اخراغ گلگن کوئی امداد واسطے کوئی نکڑھن واسطے کوئی بنانا پہ دورے کل تھارے کل کوئی کانی آیا جبی کل جی صورتحال بہت شدید ہے پانی کے بہاؤں مسلسل بڑھ رہا ہے ویسے تو مقام لوگ سر فراز شکری آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے درہ سندھ میں پانی کے بہاؤ کی تازہ ترین صورتحال کوٹردو میں چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے شفقت ملانا سے مزید جانتے ہیں ہاں دی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کوٹردو ہیڈ تونسہ بیراج کی اب سٹریم مغربی کنارے پہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پانی کا لیول جو کہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے شہر میں کچھ افوائیں پھلائی جاری ہیں وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ خوف و حرات پہل چکا ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلاڑ کی پوزیشن آ چکی ہیڈ تونسہ بیراج پہ بعض کیا سریاں کی جاری ہیں دس لاکھ کے ریلے ہیں اس وقت جو پوزیشن ہے جہاں پر ایرگیشن حکام کے مطابق چھے لاکھ سے بھی نیچے کا پانی کی جو ہے ریلہ چل رہا ہے چشمہ بیراج پہ بھی پانی جو سطح ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے اس وقت آپ میرے پیچھے اگر میرا کیمرمن دکھا سکیں تو ہم اس وقت بالکل بیراج کا وہ جو مغربی کنارہ ہے اس کے بند سے بھی نیچے اتر چکے ہیں جہاں پر پانی کا لیول اتنا کم ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بالکل نزدی کی پانی بہرہ آئے اس وقت شہر کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے جو بھی سلابی پانی کے ریلے گزرنے تھے وہ گزر چکے ہیں دو سے تین دن میں صفقت ملانا سکری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جنوبی پنجاب میں سلاب کی تباہ کاریاں سلاب کی وجہ سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان دو لاکھ دس ہزار اکڑ پر تیار کپاس کی فصل سلاب نے برباد کر دی علی ریالز مزید بتائیں گے جنوبی پنجاب میں بات کی جائے تو موجودہ صورتحال جو سلاب کی صورتحال اس کی وجہ سے جو سب سے در نقصان جو ہے دیرہ غازی خامے اور اگر بات کی جائے فصلوں میں تو کپاس کو پہنچا ہے اس بار جو پنجاب میں جو کاشتہ رقبہ تھا اس کا کپاس کا تو وہ چھتیس لاکھ کے قریب تھا جبکہ اگر بات کی تو جنوبی پنجاب میں تیتیس لاکھ کے قریب جو کاشتہ اب اس حوالے سے اگر بات کیا ہے جنوبی پنجاب میں اگر بات کی جائے تو سب سے در کپاس کا رقبہ جو متاثر ہوا ہے وہ دو لاکھ دس ہزار اکڑ متاثر ہوا ہے اب اس میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو اس بار جو ذریعی رقبہ ہے وہ ڈیویجن ڈیرہ غازی کھائیں اس میں متاثر ہوگا ڈیرہ غازی کھائیں مگر بات کیا جس میں دھان چاول چارہ مونگ اور دیگر جو اس موسم کی فرسلہ و بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گئی ہیں اور ڈیرہ غازی کھائیں دیویجن مگر بات کیا تو دو لاکھ پینسٹ ہزار چھ سو دس اکڑ پر جو سب سے زیادہ متاثر ہے رقبہ ہے ذریعی رقبہ جو ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے کپاس شاملہ اس کے بعد جو ہے گنہ اور اس کے بعد پھر دھان مونگ اور چارہ بھی خاصے بڑی مگدان بری طرح سے متاثر ہوگا اگر فرسلہ کے پاسے بات کیے تو بات کریں سب سے پہلے اگر چانول کی یعنی کہ دھان کا تو دھان کا جو کاش سا رقبہ ہے وہ اٹھائیس سا جنگ پنجان بری طرح سے متاثر ہوئے جبکہ گنہ جو ہے پندرہ ہزار پانسو اسے طرح چارہ جو ہے چوالیس ہزار جو بڑی ایک رقبہ ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے چائے کے علاوہ مونگ جو ہے وہ سولہ ہزار جو ایک رقبہ ہے اس کا بری طرح سے متاثر ہے سلابی صورتحال کے جیسے اس وقت اور بات کے نقصان جو ہے سب سے زیادہ جو ہے جو ہے جو دیرہ کا زکان ڈیویجن اس کا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے بھاول پور میں اور ملتان میں علی ریاض سکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے درہیسند میں پانے کی لہریں بے کابو ہو گئیں درہیسند میں چھ لاکھ ترپن ہزار کی اسے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے خانپور میں درہی علاقوں کے قریب درجن و بستیاں زیرے آب آ گئی ہیں درہیسند میں پانے کی لہریں بے کابو درہیسند میں چھ لاکھ ترپن ہزار کی اسے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے خانپور میں دریائی علاقوں کے قریب درجن و بستیاں زیر آب آگئی ہیں دریائی سندھ میں فانی کی بے قابل لہریں چھ لاکھ تر اپن ہزار کی اسے کاس سلاوی ریلہ گزر رہا ہے دریائی علاقوں کے قریب درجن و بستیاں زیر آب آگئی ہیں اسی خانپور کے مطابق بستیاں خالی کرنے کے لیے اعلانات کروا دیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا اسیسٹن کمیشنر الماز ساکب کا دریائی علاقوں کا دورہ دریائی سندھ میں پانی کی سطح بلند جتوئی لنڈی پتافی میں سلاو کی تباہ کاریاں زاری ہیں محمد عبرانہ سے مزید جانتے ہیں اس وقت موجود ہیں مظفرگڑ کی تحصیل جتوئی کا نوائی علاقہ ہے لنڈی پتافی اقبال چوک پر دریائی سندھ کے کنارے پر دریائی سندھ میں پانی کی سطح اسٹم بہت بلند ہے اور دریائی سندھ ہے جو اسٹم بیپر چکا ہے اور یہاں پر جتنی بھی نزدیکی عبادی ہے وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے اور زیرے آب آ چکی ہے اور یہاں پر جو متاثرین ہیں یہاں کے علاقہ موقین ہیں یہاں پر بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں بے سور و سمانی کے عالم میں ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر حفاظتی چھوٹی چھوٹی بندیں دے رہے ہیں اور یہاں پر انتظامیہ کی یہ بے حصی ہے اور یہاں پر نیہ لی ہے کہ ابھی تک بھی وہ یہاں پر جس ویزرٹ کی حد تک تو یہاں پر آئے ہیں مگر یہاں پر ان کی جو محکمہ انہار ہے یہاں پر ایسٹیو کی تائیناتی نہ ہونے کی وجہ سے یا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو حفاظتی اقدامات یہاں پر حفاظتی جو بند دینے چاہیے تھے وہ بھی نہیں دیے گیا یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کوئی جانور بیچ رہے ہیں کوئی ٹریکٹر بیچ رہے ہیں یعنی کہ اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر حفاظتی چھوٹے چھوٹے بند دیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین متاثرین موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کیا حالات فیس کرنے پڑے ہیں جی دیسے سلام علیکم اصلا بڑے پریشان ہے سارجی سارے کنو یہ تک کچھ نہیں پوچھی ایس پی ہے ایس پی ہو دیکھ کے چلا گئے کوئی سوال سوال سارے کنو پوچھا ہی نہیں سی ایس پی ہے اصلا بڑے پریشان ہے کوئی سوال نہیں پوچھی اے دیکھ گی نو سارے کنو کوئی نا کیمپ ہے نا کوئی سرکاری محک میں آلائے کوئی بندہ نہیں آیا سارے کنو یہ ٹیم تو سوائے کھڑو ہے میڈیا لے این بیا ہور کوئی بندہ نہیں آیا چیک کر سکتا کوئی بندہ نہیں آیا اپنے بند دے حوالے نل ڈسو محکمہ نے ہارتا ہے حق بندے کہ آتے تھا بندے دے وے آتے جڑی تو سائے بندی اپنی فاظر واسے دینے پر اوہ نہیں آئے اصلا خود دانے ویچتے ٹکور ویچتے سا بندھی دیوان پندرہ پندرہ سو رپیہ کئی ساو سو کئی دوڑو سو رپیہ رلہ آتے سا بیچیں سے اصلا مجبور ہے سارے گھو پیٹرول دے پیسے دانے ویچ بیتے سا پیٹرول گھنتے کھڑو چھو تھری پانی چزافہ ہے چھو تھریں جا کھو تھریں سارے نی پچھے چھو تھری کی گوزر دی پیٹرہ ایسا پنے اس وقت نہ کوئی ساکو ہوں کوئی محکمہ آکھ ہے چھو تھے دیپے ہو آئے ویزیٹ کی دیرے چلا گئے پچھو کیا ہے اٹھی بنجے تو پانی зو رہا چلا گئے واپسی نہیں آیا کیا ہے کچھ تھے کٹھا منجوں کٹھا بھینہ سے بھی اچھا منجوں کوئی کمپ کٹھا منجوں کوئی باہر نہیں دی لینے ساکھوں کوئی زمین ہے گھار راڑ فصلہ اٹھا تھا کوئی باہر نہیں دی لینے اٹھی باہر آئے گا تو کتاب ہوں اسا کوئی زمین کا نہیں کوئی کیمپ کا نہیں دیتا کوئی سولیات کا نہیں دیتے کیا کمپنی تیو مثلا کوئی حکومت دیوارہ سا کشہ کھانی دیتے دیکھ سر ہر شہ ختم تھے پی ایسا کشہ نہیں کتے ہی تائم تھے اچھا آپ جیسا کہ متاثرین کی زبانی سنا ہے کہ اگر میرا کیمرہ میں میرے بیک پہ دکھا سکے تو یہ آپ کے کیمرہ بھی یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہاں پر لوگ ہیں وہ کیسے رانے براؤر سکریاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کاری میں صلاب کی صورتحال برکرہ ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ویرک کا فلٹ کنٹرول روم کا دورہ دورے کا حوال جانتے ہیں حافظ صالح محمد سے سکریاب ہمیں اپ ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ویرک نے آج دیسٹک کنٹرول روم کا بقاعدہ طور پر ان کا وزٹ کیا اور ساری صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور آنے والے صلاب کے حوالے سے بھی بریفنگ لیا اس وقت ہمارے شاہر موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں سر اس وقت جو رومرز ہیں وہ یہی ہیں کہ ستلوج کے اندر فلیڈ آ رہا ہے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں تو اس وقت جو ایکچول جو سیچویشن ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے گا جی رومرز پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ستلوج میں ایسی ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی سیچویشن نہیں ہے ہم ہر روز یہ جہاں ہمارا کنٹرول روم ہے اور ہمیں لمح لمح رپورٹ ہو رہی ہے جو کہ انڈیا میں ان کا بند ہے مین چیز جہاں گنڈا سنگھ والا جہاں سے ریڈنگ ہمیں مر رہی ہوتی ہے وہاں سے لے کر ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام تک ہم سلسل ہماری ابزرویشن میں ہیں چیزیں اور فریکوینٹلی ہمیں آفٹر فیو آرز ان کی ریڈنگ آ رہی ہوتی ہیں تو ایسا کوئی ابھی تک معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فلڈ کے خدشات ہوں اور اگر خدان خاصتہ ہے اس تاکہ کوئی حالات اور واقعات بنتے ہیں تو اس کے لئے ڈسٹرک بیہاری نے آر ایڈی سارے انتظامات کی ہوئے ہیں ہم نے ویکویشن پلانٹ بنائی ہوئے ہیں ہم نے ریلیف کیمپس جو ایڈینٹیفئے کی ہوئے ہیں ہم نے ریڈی بھی کی ہوئے ہیں ہاتھ پرہ سے اور ہمارے افسران کی ڈیوٹی اور تمام ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہم نے جو ریلوینٹ ہیں ڈپارٹمنٹ ان کی یہاں کنٹرول رومے بھی اور فیلڈ میں بھی لگائی ہوئی ہیں اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی قسم کا ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ساتھ لوج میں پانی ہے لیکن ادر وائز اگر خدا انخواستہ ایسی سیچویشن بنتی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے ہینڈل کر لیا جائے گا حافظ صالح محمد شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سلامتاثرین کی بحالی کمیشن پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بھی انیکشن رہنما پیپلز پارٹی سمینہ خالد گھرکی کی دیرہ غازی خان آمد ان کے دورے کے حوال آشر اس فاق سے جانتے ہیں سلاب نے دیرہ غازی خان کو ہر طرف سے گھیلیا ہو دیرہ غازی خان کی مختلف بستیوں میں سلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے بیاروں مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں اس حوالے سے جو مختلف پارٹی ہیں ان کی جانب سے بھی خصوصی طور کے اوپر جو راشن ہیں وہ تقسیم کیا جارہا ہے لوگوں کی ہیلپ کی جاری ہے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اس لئے مرسات موجود ہیں سمینہ خالد خورکی صاحبہ ان سے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ سابقا وزیر بھی رہ چکی ہیں دیرہ غازی خان آج پہنچی ہیں امداد کے لیے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو جی نہائیتی افسوس کے ساتھ کے ہمارے تمام لوگ جو متاثرین ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں ہر علاقے میں جو ہے وہ اس آفت ناگہانی کا شکار ہوں میں ہیں اس کے لئے دلی افسوس اور افسردہ بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عملی قدم کرتی ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جو گورنمنٹس ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ہر علاقے میں پہنچے یہ چونکہ ساؤتھ پنجاب اس وقت ہمارا یہ جو علاقہ یہ پنجاب کے ساتھ ہے تو اس لئے ہم آئے ہیں کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی بلجوئی کر سکے فوری طور پر کلی جو ہے کام تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو فوراں گھرم ہویا کریں لیکن ان کی دلجوئی کر کے جب آپ کسی غم زدہ خاندان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا آدھا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت مصیبت میں موجود ہیں یہ بلکل لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج دیرہ غازی خان میں پہنچے ہیں یہاں پر آجر اس وقت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک انصاف پاکستان کا سرگودہ میں پاور شو سپورٹ سٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل کری گئی ہیں سٹیڈیم میں شرکہ کے لیے بیس ہزار کرسیاں لگا دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ہاشر بتائیے کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں پاکستان تحریک انصاف شہینو کے شہر سرگودہ کے اندر جلسے کے میں جاری ہے اس حوالے سے سرگودہ سٹیڈیم کے اندر جلسے کے اندر جلسے کو دیکھر تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں جلسہ کا کے اندر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کے بیٹنے کے لیے بیس ہزار کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں جبکہ چیرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے ساتھ فٹ انچا اور اسی فٹ جو چوڑا وہ سٹیج ہے وہ بھی اس پر مکمل طور پر تیار ہے ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ہر جگہ جو ہے وہ چیزیں وہ چیک کر لی گئی ہیں لوگوں کی جو آمد ہے وہ کیونکہ یہ گرمی کا ٹائم ہے تو لوگ تھوڑی کم تعداد میں آ رہے ہیں لیکن ایک دو کر کے لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے اور جلسہ جو ہے وہ تقریباً شام پانچ بہت شروع ہو گا اس وقت طریقین صاحب کے جو سنیہ رہنماء ممتاز اختر کالو وہ بھی مارسات موجود ہیں آج کی انتظامات کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں تو سر بتائیے کہ آج چیرمین طریقین صاحب عمران خان سرگودہ کے اندر آ رہے ہیں بڑے عرصے بعد آ رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے جی الحمدللہ جی اس وقت جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے تیاریاں ہماری عروج پر ہیں ہم نے کوئی کارنر تیاریوں کے حوالے سے جو ہے تشنا نہیں چھوڑا الحمدللہ سارا شہر جو ہے پینفلیکس سے اور بینر سے رنگا ہوا ہے سارے ہمارے سٹیک ہولڈر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ہم دور ٹو دور جا کر لوگوں کو ہم نے پمفلٹ جو ہے ان کی دور سٹپ پہ لوگوں کو پمفلٹ بھی دیا ہے ان کو دعوت بھی دیا ہے یہاں آنے کے لیے اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سرگودہ اور کیبل نیٹورک سارے سورسز ہم نے استعمال کیے ہیں اللہ کے فضل سے آج کا جلسہ جو ہے یہ سرگودہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ شام کو جو ہے اس جلسے میں انشاءاللہ شمولیت کریں گے جتنے لوگ سٹیڈیم کے اندر ہوں گے تقریباً پچاس دار کی یہاں گنجائش ہے اس سے دو کنہ لوگ جو ہے وہ سٹیڈیم سے باہر ہوں گے انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ خان کا شکریہ دا کرنے کے لیے سرگودہ کی عوام آئے گی جی بلکل آپ نے ممتاز اثر کالو کی بات یہی کہنا ہے کہ جلسے کے حوالے سے تمام تر جو تیاریاں وہ اس سے مکمل کر لی گئی ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حاشر وڑی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں شیخ الاسلام بہاہدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ ارس دو ستمبر سے شروع ہوگا سات سو تیراسی میں ارس کی تیاریاں کو ختمی شکل دے دی گئی ہے سید زہہ بخاری سے مزید جانتے ہیں جی ہاں جی بلکل شیخ الاسلام حضرت بہاہدین ذکریہ ملتانی انتظامیہ کی جانب سے کل ملتان عام تاتیل کا اعلان بھی کر دے گئی انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو خورم شہزاد حیدر اس تمام سیکیورٹی کی خود نگرانی کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ کسی بھی ناخشکوار واقعہ سے نمٹنے کے لئے ریسکیو ڈبل 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 کسی بھی ناخشکوار واقعہ نمٹنے کے لئے 24 گھنٹے موجود رہے گا صفائی کی بات کریں تو ویسٹ منیجمنٹ کاملا بھی 24 گھنٹے یہاں پر موجود رہے گا اسی طرح ارس تقریبات کا آغاز کل سے شروع ہوگا سجادہ نشین دربار آلیا شاہ محمود حسین قریش کل یہاں پر آئیں گے جس کے بعد مرکزی تقریبات آغاز ہو جائے تین روز اضافہ کر دیا گیا مولدان کے شہری سقفہ کناہ ہے شہری ان کا کیا کہنا جانتے ہیں شکیل سلطان سے بتائی گیا ساب ظاہر ہے کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ دالے وغیرہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہیں چاول بھی مہنگا ہو گیا اور گھی سستہ ہی نہیں ہو رہا حال گھی کی ریٹ کم ہو گیا مگر پھر بھی گھی کم ہنوات میں اضافے کے بعد جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو بھی خاصہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا اور بات کرتے چلیں سلابی صورتحال کے بائیس کچھ پئیہ ٹرانسپورٹر کا بیسے ہی رکا ہوا تھا لیکن جو اب ریٹ بڑھے ہیں اس کی بھی خاصہ مشکلات کا سامنا جو وہ کرنا پڑ رہا بات کرتے جلے پیٹرول کی تو پیٹرول دو روپے ساتھ پیسے مہنگا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ٹرانسپورٹر بھی موجود ہوں گے کتنی مشکلات کا سامنا ہے پیٹرول کے بڑھنے کی پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا یہ کہ سواری کرایہ نہیں بھرتی سواری کے پاس کرایہ ہے دو سوبر بند پڑے ہیں سواری بہت پریشان ہیں ہم ٹرانسپورٹر پریشان ہیں گورمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہی ہے ٹرانسپورٹر کو شام کو کرنا پڑے کچھ سواری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت پیٹرول یا مسنوات کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں قاسم علیش سے مزید جانتے ہیں جب موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کا نار رکنے والا سلسلہ جاری ہے ایک بار پھر پیٹرول مسنوات کی قیمت میں اضافہ کر دیا مہنگائی سے عوام پہلے پریشانت حالیہ اضافے سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا دوسری طرح بہانگر کے شہری حکومت سے سخت نالا بھی نظر آت تو میں اس وقت پیٹرول پمپ میں موجود ہوں شہری سے بات کر لیتے آپ بتائیے کہ پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا کیا کہتے ہیں جی سر جی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دیا ہے سبزی لیتے وہ پانچ سو سے کام نہیں ہے تو جب پیٹرول لگتے ایک ملیشہ سکریاب ہمارے ساتھ موجود تھے لپی جی گیس کی قیمت سونے لگی آسمان ایک سو درائیور اور دکاندار شدید پریشان ہیں محمود زہیر سے مزید جانتے ہیں دیتی نہیں مطلب گیس کا ریٹ رکھتا ہی نہیں ہے دن بہ دن دس روپے بیس روپے بڑھ بڑھ رہتے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ ریٹ ہے کام ہونا چاہیے اتنا سواری افورڈ نہیں کر سکتی کراہ ہی نہیں دیتے ہیں کراہ نہیں دیتے ہیں لوگ شکوہ ہے تران تران کی باتیں کرتے ہیں لوگ لیکن مجبوری ہے کیا کریں ہماری بچت بھی نہیں رہ گئی ہم مجبور ہیں پیچھے سے مہنگی ہوئی پڑی ہے اس لئے ہمیں بھی تھوڑا بہتا محمود زہیر شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے